بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانیوں کے تقریباً اوورال جتنے بھی ڈراب شپنگ کے کام کر رہے تھے ان کو سارے اکاؤنٹ ہی اڑا دیئے اس نے اور پاکستانی باز نہیں آتے پاکستانی ہر طرح سے نئے نئے طریقے ڈونتے ہیں کہ ہاں بھئی اس نے یہ طریقے سے ہمیں اڑایا ہے تو اس طریقے سے ہم پیسہ کماتے ہیں اس میں آپ لوگ ہول سل سے بھی پیسے کمارے ہیں پرائیویٹ لیبل سے بھی کمارے ہیں اور دو نمبری سے بھی کمارے ہیں پاکستانیوں کے شمار ایسی اقوام میں ہیں کہ یہ سیدھا جو طریقہ ہوتا ہے نا اس سے پیسہ کمانے کی بجائے یہ دو نمبری سے پیسے کمانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ ہوتا ہے اگر وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں تکا لگ گیا لگ گیا نہیں لگ گیا تو نہ سی پاکستانیوں کا بھی یہی حال ہے انہوں نے کسی کو مشورہ بھی دینا ہے نا تو انہوں نے یہی کہنا ہے کہ یار تو اس طریقے سے صحیح والا طریقہ نہیں بتائیں گے تو اس والے طریقوں کو چھوڑ یہ والا طریقہ آزم ہوا اس میں پیسہ ہے اور دوسرا جو آدمی ہوتا ہے وہ بھی ہمارے جیسے ہی ہوتا ہے ہم پاکستانیوں جیسے ہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یار اگر اید ایک انہی چل دی ہے پیسہ کمان چکے ہے تو میں بھی کمان ہوں میں اس طرح ہمارا ایک دوست تھا اس کی میں آپ لوگوں کے ایک سادہ الفاظ میں ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں اس نے کیا کیا ہم یونیورسٹی میں جانے لگے تو اس نے ہمیں کہا کہ یار آپ لوگ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو وہ ایک نا عام جیسے ہم کہتے ہیں پنجابی کے تھتازی اسے بولتے ہوئے تھوڑا سا بولتے ہوئے اسے صحیح نہیں بولتا چاہتا تھا یہ یہ کہ ہم نے کہا ہاں بھئی یونیورسٹی میں چپڑا نہیں جاندے اور کی کرنا ہے اس نے کہا کہ یار آپ لوگ اس طرح کریں میرے ساتھ ایمازون پہ کام کریں ہم نے کہا یار ایمازون کیا چیز ہے ہم پڑھ لکھے ہم بڑے افسر بنیں گے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے یار اس نے تین سال کے بعد اس کے ساتھ ہماری ہاؤں نہ ہوئی تھوڑی سی بیٹھک ہوئی تو اس نے بتایا کہ یار میں نے اپنا گھر لے لی ہے ہم نے پوچھا کتنے کا لی ہے اس نے کہا تین محضرہ میں نے گھر لی ہے اس تاسی لاکھ کا لی ہے ہم لوگ حیران کہ تین سال میں ہم نے فیصے دے دے کے یونیورسٹیوں کی ہماری بس ہوگی اور اس نے ایمازون کے ذریعے پیسے کما کے اس نے گھر لے لیا اچھا ہمارے دماغ میں بھی تھوڑی سا ہوا کہ یار اس نے بہتر کیا ہے ہم لوگ تین سال میں فیصے دے کے نہ کوئی ہمیں ہمارے ذہن میں کوئی پلے پلے چیز نہ ہو اور یہ اس طرح ہی ہم چلتے رہے اچھا جب ہماری ڈگری ہوئی نا تو ہم لوگ دردر کی ٹھوکریں کھانی سٹارٹ کر دیں ادھر جا کے سیوی دے رہے ہیں ادھر جا کے سیوی دے رہے ہیں نہ کوئی ہمیں رکھنے کیلئے تیارت جو بھی ہماری سیوی دیکھیں سب سے پہلا سوال یہ کریں ہاں بھی ایکسپیرینش کتنے ہیں ایکسپیرینش ہمارے پاس چھنکہ ہوگا کہ ایکسپیرینش ہم نے کیا کرنا ہے ایکسپیرینش چار سال میں ہم نے یہ ایکسپیرینش حصل کیا ہے ہاں بھی اینورسٹی میں کس طرح بانک ماننا ہے کس طرح آپ نے لیکچر چھوڑ کے اگلے دن اٹننس لگوانی ہے کیا کیا یہ والے طریقے ہم نے سوچ رہے تھے اچھا وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ایکسپیرینس کتنے ہیں ایکسپیرینس پھر آستا آستا ہمارے ذہن میں آیا کہ ایکسپیرینس اس طرح حاصل کرتے ہیں ہم بھی اسی دوڑ میں لگ گئے ہیں ایکسپیرینس اللہ کا شکر ہے آستا آستا ملنے لگ پڑا اور جوب سٹارٹ ہوگی اچھا وہ کچھ مہینوں کے بعد دوبارہ ملا اس نے کہا کہ جی تاڑے پرانے نا سوک نمی کٹائی ہے پنتالی کے لکھ دی سوک کسی کی وہ اس نے کٹائی تھی اسی بڑا اس کو اپنا ایک طرح کا گروہ ماننا سٹارٹ کر دیا اور پھر ایک ٹائم آیا کہ اس نے کہا کہ میں الحمدللہ میں نے اپنا ساتھ میں جوب جوب تو اس نے کی نہیں ہے میں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر دیا بزنس پوچھے دی کہ بزنس سٹارٹ کی ہے انہیں کہا میں آٹیہ بن گیا ہے چاری کے لکھ دا میں انویسٹمنٹ کی تھی ہے تو آٹیہ بن گیا ہے منڈی دیوچ تو اس طرح یہ ہوا کہ ایک دن آیا کہ اکاؤنٹ ساروں کے بند ہو گئے ایمازون پر جو جو کام کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ بند ہو گئے اور وہ بڑے مزے کے ساتھ آٹیہ بن گیا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بڑی شام و شکرت کے ساتھ وہ اپنا کاروبار کر رہے اور اس کی ماشاءاللہ شادی بھی اچھے گرانے میں ہوگی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں کہ شادی وہ پڑھائی پڑھنے والوں کو نہیں دیتے وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کاروبار سیٹ ہے یا نہیں ہے تو اس طرح اس کی شادی بھی اچھے گرانے ہوگی اور تقریبا ہم جیسے جو لوگ تھے جو یونیورسٹیوں میں گئے تھے وہ بس جوب 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 بس جوب کے بیچھے ہی پڑ گئے اور بس آپ نے باقی ساری میں آپ کو کبھی پھر ڈیٹیل بتاؤں گا تو میرے یہ ساری گفتگو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ لوگ وہ اس نے کسی بھی جس بھی طریقے سے پیسہ کمائے ہے اور اس نے جس بھی طریقے سے دیاری لائی ہے چنگی ٹکا کے دیاری لائی ہے پاکستانیوں کا یہی کام ہے پاکستانی سیدھے رسے سے نہیں کماتے پاکستانی ایسے رسے سے کماتے ہیں کہ جس سے باقیوں کا بھی ایک ٹائم آئے گا کہ جو انہوں نے کوئی اچھے کام کے ذریعے انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کی ہے تو اس میں بھی پاکستانیوں نے بیچ میں ٹانگڑ آ کے اس کا بھی کام خراب کرنا ہوتا ہے یہ ہمارا کام ہے تو اس طرح یہ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ اوورال پاکستان کے جتنے بھی ڈاپ شیپنگ کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ ہی انہوں نے فریز کر دیا انہوں نے کہا چلو تڑی ایسی تیسی ڈی ایکٹیویٹ کر کے پر ہمارے ہیں صبح اٹھے تھا دیکھے اکاؤنٹ ہی بند ہوئے ہوئے ہیں سوارے ہاں دے اچھا تو اب اس ٹائم دوبارہ اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو پیسے لے رہے کے پتہ نہیں تین سو ڈالر لے رہے ہیں کوئی اتنا لے کے وہ آپ کی اکاؤنٹ ری ایکٹیویٹ کر رہے ہیں تو میرا یہ کہنا تھا کہ یو ایسی میں ابھی ڈاپ شیپنگ جو ہے وہ بلکل ختم ہو چکی ہے لیکن آپ لوگوں نے اگر ڈاپ شیپنگ کرنی ہے کیونکہ جو ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل اس میں بہت زیادہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتا انہوں نے یہ ہوتا ہے کہ آسان سا طریقہ ہو وہ یہ آسان سا طریقہ کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس ہول سیل کے لیے اتنا پیسے ہوتا ہے بس یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی جس طرف باقی لوگ جا رہے ہوتے ہیں اسی طرف ہی یہ چلے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہتر یہ ہی ہے کہ یوکے میں ابھی ڈاپ شپنگ چل رہی ہے تو کسی بھی چچے مامے تائے سے یوکے کا اکاؤنٹ لے لیں اور اسے کہیں یوکے کی ڈیٹیل پہ اس سارا مجھے بنا کے دیتے ہیں بڑی میر بنی ہوگی پیسے بنا کے نہیں دیتے ہیں یہ چچے تائے مامے جو بھی ادھر چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یار انہیں سڑھا کامی خراب کرنے ہیں انہوں اکاؤنٹ نہیں بنا کے دینا ہے اے کنجڑنے ہیں کوئی نہ کوئی کام خراب ہی کرتے ہیں ساڑی بھی تھے جڑی ریپ ہوا ختم ہوئے نہیں لیکن تسی انہوں نے منت اللہ کر کے کسی بھی طریقے نہ اپنا اکاؤنٹ بنوالو بات چون تے ڈاپ شپنگ سٹارٹ کر دو اللہ دا نام لے کے میں آئی کہوں گا کہ پاکستانیاں والی ہیں جڑی ہیں تسی کر دیں نیا رمی پن او نہ کرو سکون دے نال دوبارہ اپنی ڈاپ شپنگ شروع کر دیو تے اللہ رسک دینوال ہے تے انشاءاللہ اللہ رسک دبوگا تے اپنا آستا سجڑا رسک والی نیت دے نال کام کرنے تے انشاءاللہ دوبارہ ڈاپ شپنگ نا یوکے دے بیچے صحیح چل رہی ہے تے تسی ہی ضرور ہوتے کرو تے جنہیں پیسے کما سکنے ہو کمال ہو تے بات چون اپنا کوئی بھی دیاری دار بزنس اچھا یہ کر کے اسٹیبلش کر کے تے بات چون فیر ہو جو بھی ہویا لیکن ناو واقعی یوکے دے بیچے نا فیلحال ڈاپ شپنگ چل دی بھئی ہے تے یوکے دے اکاؤنٹ بناو تے ڈاپ شپنگ سٹارٹ کر دے ہو تے باقی بس دوامہ بے اسٹی یاد رکھیو پرانو ہی اوکے اس دن آل ہی اپنا تے اپنے اس چینلر دے خیار رکھو تب تک کے لیے انعافظ